اپنا خون پسینہ پہا کر کے وہ سب کچھ ہم سے چھینہ جا رہا ہے اگر ہم پڑھیں گے تو رویت بیمولہ کی طرح ہم کو مار دیا جائے گا اگر ہم جانور کی کھال اتاریں گے تو اونہ کی طرح ہم کو پیٹ پیٹ کر کے پیٹ پیٹ کر کے ادبرا کر دیا جائے گا اگر ہم اسکول میں جائیں گے تو ہم کو وہاں پر جھاڑو لگانے کے لیے کہا جائے گا اگر ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو اپاویتر کہہ کر کے کام کی جگہ سے بھی بھگا دیا جائے گا کیا نہیں کیا اس سرکار نے لوگوں کو سمجھنا چاہیے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سرکار میں آتک آگ کیوں نہیں لگا دی گئی ہے انہوں نے آرکشن کو ختم کر دیا ہے جو پروفیسر اور ٹیچر نکت ہوتے تھے یو جی سی کے نیاموں میں پریورتل کر کے آج آپ دیکھئے کہ بی ایس جو میں ایک بھی دلیت ٹیچر پچھلے چھے مہینے میں نیوکت نہیں ہوا ہے ایک آدیواسی وشوت دالے ہے مدھ پردیش کے اندر وہ آدیواسیوں کے لیے ہے آدیواسیوں کی پڑھائی ان کا اتحاس وہاں سکھایا جاتا ہے جا کر کے وہاں پتہ لگا لیجے ایک بھی آدیواسی پروفیسر ایک آدیواسی وشوت دالے میں نہیں ہے وادے کیے تھے اس میں سے پرموک وادہ یہ تھا کہ اس ملک کے دو کروڑ بے روزگار یوہ کو روزگار دیں گے اس ملک کے کسانوں کی آت محتیار رکے گی کسانوں کو نکیمال ملیموم سپرڈ پرائس لیکن ان کی آئی دگری ہوگی اور اس دیش کی جنتہ سب سے جانا جس چیز سے پریسان ہے وہ برشتہ چار اور مہیگائی سے مزاد ملے ان تیوہ ماملے میں موڈی کی سرکار پورا رکھ سے گفن گئی ہے اور کہیں نہ کہیں کسانوں کی آت محتیار کے مدے سے سکسا اور چکنسا کے سوال سے مہیگائی اور بشتہ چار کے سوال سے اور دو کروڑ یوہ کے روزگار سے مدے سے دیان بچنا آنے کے لیے ہی ان اصلی مدےوں سے ہمارا دیان ہٹانے کے لیے ہی چاہے گھر واپسی ہو لو جہاد ہو یا گھائی کے نام بے بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے